بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم چائے کو بنائیں گے خاص اور چائے کے لئے بنا کر رکھیں گے یہ سنیکس جن کو آپ بچوں کو بھی دے سکتے ہیں مہمانوں کے آگے بھی رکھ سکتے ہیں اور ان کو بنا کر کافی عرصے تک محفوظ بھی کر سکتے ہیں بہت ہی زیادہ ٹیسٹی اور یونیک ہیں تو ان کو بنانے کے لئے یہاں پر میں نے لیے دو کپ میدہ اور اس میدے کو ہم نے سٹین کر لینا ہے اس کے بعد اس میں تھوڑا سا نمک شامل کر لینا ہے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ اس میں نمک شامل کر لیجئے گا اور اس میں جائے گی اجوائن تو اجوائن میں نے یہاں پر ون ٹیسپون کے قریب ایڈ کی ہے اور اس کو مکس کر لیں آپ اس میں آدھا چمچ بھی استعمال کر سکتے ہیں اب اس میں ہلکا سا جو بیکنگ سوڈا ہوتا ہے وہ ڈالیں گے تو ہاف ٹیسپون میں نے یہاں پر جو بیکنگ سوڈا ہے وہ ڈالا ہے تو اب یہاں پر ہم اس میں آئل شامل کریں گے آئلیاں گی آپ کچھ بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن گی کو بھی آپ نے پگھلا لینا ہے تو پھر استعمال کیجئے گا تو تقریباً چار سے پانچ چمچ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے آپ نے اس کو ڈرائے ہی اس طریقے سے پہلے مکس کر لینا ہے اس طریقے سے ملیے گا تو اچھے سے آپ نے اس کو کر دینا ہے یہ دیکھیں تو جب آپ کو لگے کہ یہ سارا آٹا اچھے سے مکس ہو چکا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے خستہ سا ہونے لگے تو پھر آپ اس میں تھوڑا تھوڑا سا پانی شامل کریں اور اس کو گوند لیں بہت زیادہ پتلا آپ نے اس کو نہیں رکھنا بس نارمل ڈو آپ نے اس کی تیار کرنی ہے اور تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر کے آپ اس کو گوند کر رکھ لیں تو جناب اگر آپ میری ویڈیو پر پہلی بار آئے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ ویلکم کرتی ہوں اپنے چینل پر اور آپ نے میری ویڈیو کو لازمی دیکھنا ہے مکمل دیکھنا ہے اور یہ خستہ سے سنیکس آپ کو بہت زیادہ پسند آئیں گے اور وزر بھی ضرور کر کے جانا ہے آپ کو میرے چینل پر بہت زیادہ یونیک ریسپیز ملیں گی اور بہت زیادہ زبردست ٹیسٹی ریسپیز ملیں گی اور بنانا بھی بہت زیادہ آسان ہے بہت ساری ریسپیز ہیں جو میں نے بلکل یونیک اور زبردست ریسپیز بنائی ہیں تو آپ ایک بار بھی ضرور کر کے جائیے گا اور اپنے فیملی ممبرز میں اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجئے گا تو دیکھیں اس طریقے سے آپ نے جو ڈو ہے اس کو گوند کر رکھ لینا ہے بلکل ہلکہ لکہ سا پانی استعمال کرتے ہوئے میں نے اس طریقے سے اس کو گوند لیا ہے یک دم سے آپ نے پانی اس میں ایڈ نہیں کرنا اور اب اس کو گوند کر آپ نے رکھ دینا ہے تھوڑی دیر کے لیے 10-15 منٹ کے لیے آپ اس کو اوپر سے کور کر کے رکھ دیجئے گا تو 10-15 منٹ کے بعد دیکھیں ہم نے اس کا بڑا سا پیڑا بنانا ہے اور تھوڑا سا خوشکا پھلا کر ہم نے اس کی روٹی بیل لینی ہے تو اس طریقے سے بڑی سی روٹی بیل لیجئے گا یہ دیکھیں تو بہت زیادہ باری کرنی ہے آپ نے جتنا ہو سکے اس شیپ میں آپ نے اس کو کر لینا ہے اور اس کے اوپر زیادہ سارا آئل لگا کے اوپر پھر سے خوشکاٹا پھلا دیں اور اس طریقے سے آپ اس کو رول کر لیں یہ دیکھیں یہ سنیکس بنانا بہت زیادہ آسان ہے اور آپ ان کو بنا کر کسی بھی زپ لوگ بیگ میں آپ ان کو ایک ماہ تک دو ماہ تک بھی محفوظ کر سکتے ہیں تو کافی زیادہ یہ خستہ بھی رہتے ہیں اور اچھے لگتے ہیں تو نیمکوں سے بھی کافی زیادہ یہ ٹیسٹی لگتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے اس کی کٹنگ کر لینا ہے آپ نائف سے بھی کٹنگ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اب اسی طرح دوسری سائٹ میں میں نے آئل رکھا ہوا ہے گرم کرنے کے لیے اور ان کو آپ نے اس طریقے سے ایڈ کرتے جانا ہے آپ نے یہاں پر تمپریچر آئل کا بہت زیادہ نہیں کرنا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بس آپ نے اتنا ہی تمپریچر رکھنا ہے تو 40-50 کے قریب یہ تمپریچر ہے اگر آپ زیادہ گرم آئل میں ان کو ڈالیں گے تو یہ جلدی سے کلر جو ہے ان کا بلیک ہو جائے گا اور اندر سے کچھے بھی رہ سکتے ہیں اور اس طریقے سے یہ دیکھیں آستہ آستہ آپ نے ان کو پکنے دینا ہے تو تقریباً 5 سے 7 منٹ لگے ان کو آستہ آستہ سے اس طریقے سے آپ کلر آنے دیں تو آپ دیکھیں کہ تمپریچر بہت زیادہ نہیں ہے اس طریقے سے آپ ان کو پکائیں گے تو یہ بہت زیادہ خستہ بنیں گے تو بہت اچھا سا یہ دیکھیں لائٹ گولڈن کلر آ چکا ہے میں ان کو نکال لوں گی اور یہ دیکھیں بہت ہی زیادہ یونیک اور زبدست یہ جو سنیکس ہیں بن کر ریڈی ہو چکے ہیں تو اب ان میں ہم تھوڑا سا چارٹ مسالہ ڈالیں گے آپ اپنے حساب سے مرچ مسالہ ڈال سکتے ہیں تو اس طریقے سے ڈال کر آپ ان کو مکس کر لیجئے اور آپ چائے کے ساتھ ہنجوائے کیجئے بچوں کو دیجئے اور جو نمکوں کے شکین ہیں ان کو تو بہت ہی زیادہ پساند آئیں گے یہ سنیکس جن کو آپ بنا کر کافی دیر رکھ سکتے ہیں تو بہت ہی زیادہ خستہ رہیں گے آپ کسی بھی بوکس میں بھی ان کو بند کر رکھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اپنے فیملی میمبرز اور اپنے دوستوں میں شیئر بھی ضرور کیجئے گا اس کے لیے آپ کا بہت زیادہ شکریہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے فیمان اللہ